الار بی ٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو چھتیس سالوں سے لوگوں کی زندگیوں میں روشنی ڈال رہا ہے اور مربھر میں آنکھوں کے مریضوں کو مفت علاج کی سہولت فرام کر رہا ہے یہ ادارہ پاکستان کا آنکھوں کا سب سے بڑا فری آئی کیر نیٹورک ہے اس ادارے کے پاس جدید ترین مشینے اور ماہی ڈاکٹروں کی ٹیم ہے اس ٹرسٹ کی بنیاد انیس سو چوراسی میں دس لاکھ روپے سے رکھی گئی اور ایک موبائل یونٹ سے اس کا آغاز ہوا جس کا مقصد لوگوں کو آنکھوں کے مفت علاج کی سہولت مہیا کرنا ہے اسی مقصد کے ساتھ یہ ادارہ ترقی کرتا چلا گیا آج اس ادارے کے تحت جدید ساد و سمان سے لحظ انیس اسپتال اور پچپن کلینکس ہیں الار بی ٹی مخیر حضرات کے تعاون سے چلنے والا آنکھوں کے مفت علاج کا ایک مستند ادارہ ہے جو رنگوں نسل زبان اور مذہب کی تفریق کے بغیر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے بہتر سہولت فرام کی جاتی ہے بلکہ ہائی لیول کی سرجریز بھی بینہ کسی معافضے کے کی جاتی ہیں الار بی ٹی اب تک تقریباً ساڑھے چار کروڑ سے زائد لوگوں کا علاج کر چکا ہے اس کے آغاز سے اب تک پیتالیس لاکھ سے زائد لوگوں کی سرجریز ہو چکی ہیں یہاں روزانہ تقریباً دس ہزار چھ سو سے زائد مریض آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن الار بی ٹی نجم ساکیب صاحب اسے مزید سوال سے بات کرتے ہیں نرم ساکیب صاحب بہت شکریہ ظاہر عوام کی امداد سے آپ نے عوام ہی کی بہت زیادہ مدد کی ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو عوام کی اور کتنی مدد کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس خدمت کا سلسلہ برقرار رکھ سکیں دیکھیں جی انٹرنیشنل ایجنسی فور پرونشن اپ نائننس ایک یو این کا ادارہ ہے اس کی استقاط کے مطابق پاکستان میں جو نابینہ لوگ ہیں اور جن کی نظریں کمزور ہیں اگر آپ ان کا شمار دیکھیں تو دنیا میں تیسرے نمبر دے تیسرے نمبر دے جی چپیس کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ ایسے ہیں جو یا تو نابینہ ہیں یا ان کی نظریں کمزور ہیں اور جن میں سے تیس ناک بچے ہیں نمبر فیصد کا اناج ہو سکتا ہے اور ان کی آنکھیں جو ہے ان کی روشنی جو ہے آنکھوں کی روشنی بیہاد ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس ستاعت ہی نہیں ہے یعنی کہ ان کے پاس باری قوت ہی نہیں ہے کہ اپنا اناج کرا سکتا ہے انہار دیٹی اس وجہ سے ایجاد ہوا تھا چھتی سال پہلے اور اس وقت کہ ہم مفت غریبوں کا ان غریبوں کی مدد کر سکیں اس چھتی سالوں کے اندر ہم نے چار کروڑ پچاس ناکھ لوگوں کا مفتناج کی آئی ہر روز دس ہزار چھے سو لوگ آتے ہیں اب ان کے علاج کے لیے ہمیں ایک عرب اور اسری ناکھ روپے کی ضرورت ہے اور کیونکہ ہم چارج تو کرتے نہیں تو ہماری انکم سٹیم کا ہے کوئی نہیں تو یہ سارا کچھ جو کام ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کی زکاة اور خیرات سے ہوتا ہے انہیں کی خیرات اور زکاة پر ہم دے کے لوگوں کی آنکھیں روشن کرتے ہیں اور یہ جو جتنے بھی غریب آدمی ہیں یہ پھر اپنی قرموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی فیملی کو کما کے کھانا اور ان کے ایڈیوکیشن بچوں کی وغیرہ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک آدمی کی ایک انٹائز زندگی بدڑ جاتی ہے جی اب اس کی نظر بہان ہو وہ بوجھ نہیں ہوتا اور وہ آگستان کے لیے بھی انکم کماتا ہے اپنی فیملی کے لیے بھی انکم کماتا ہے اس سے بڑا کیا چیز ہو سکتی ہے جی کہ آپ کی زکاة جو ہے وہ ان کی آنکھیں بہان کرنے میں ان کی آنکھیں روشن کرنے میں ان کو اپنے قدموں پر کھڑے کرنے کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے کرنے کے لیے نمس صاحب صاحب بہت شکریہ